بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی کچھ کان سن نہیں پاتے اور حقیقت میں وہی باتیں اہم ہوتی ہیں ہمارا تعلق اس نابینہ معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے وہی انسان مکمل ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے آمن اور اچھا کردار ہے اچھا بولو اچھا سوچو کیونکہ بدگوبانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باپ پر ہوتی ہے کسی کی بے بسی پر مت ہنسو کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے منتوں میں بیٹا مانگتی تھے بڑھا پے میں سنبھالا بیٹی نے بغیل آدمی کی دولت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے مال و دولت آسائش عمر کے لیے ہے عمر اس لیے نہیں کہ انسان دولت ہی کٹھا کرتا رہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے جبکہ احساس شعور اور ضمیر مفت میں دستیاب ہیں مگر ان اوصاف کا کوئی خریدار نہیں ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے اسے ڈھونڈیے اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجئے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں دوست کو اس کی دوستی سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے پہشانو سمجھدار لوگ اکثر لوگوں کی نفرت سے مضبوط بن جایا کرتے ہیں اور جب کوئی انہیں اپنا بنا کر چھوڑ دیتا ہے تو انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں دھام کر لوگوں میں عزت دیتا ہے عزت دل سے ہونی چاہیے لفظوں میں نہیں ناراضگی لفظوں میں ہونی چاہیے دل میں نہیں دو چیزیں انسان کی پہشان بنتی ہیں اس وقت کیا گیا سبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس وقت پر اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہت سجا لیں یقین کریں کہ آپ کا یہ تحفہ ہر چیز سے قیمتی ہوگا اتن سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں مزا تو تب ہے جب گردار سے خوشبوں نکلے تُو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں یہ اس سے اچھا ہے کہ تُو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے بادل کی طرح رہو جب پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے دوست کو اس کی دوستی سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے پہشانو لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا لہٰذا خود کو جانیں اور خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے پر روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے صرف حلال کمائیے ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم میں لہلہاتی شاہ کو سمجھتا تھا زندگی پتہ گیرا تو در سے فنا دے گیا مجھ کو اللہ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخان لمبے کر لو دیواریں نہیں دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے یا اللہ تو میری نیتوں سے واقف ہے تو کبھی میرے کردار پہ داغ نہ لگنے دینا میرے اللہ مجھے کبھی کسی بھی حالات میں مشکلوں میں پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے مولا مجھے ایسا بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں آمین آمین